موسیقی اسلام علیکم آج میں بہت ہی مزے کی خربوزے کی چاٹ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ چاٹ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو اس کے لیے مجھے ایک خربوزہ چاہیے یہ دیکھیں کسی بھی سائز کا آپ خربوزہ لے سکتے ہیں اور اگر خربوزہ آپ کا فیکہ نکل آئے تو یہ کوئی پرابلم نہیں کرے گا کیونکہ اس چاٹ کو بنانے کے لیے میں تھوڑے سے سپائسز یوز کروں گی جس سے آپ کا فیکہ خربوزہ بھی آپ کو بہت ہی مزے کا لگے گا تو اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی مزے کی خربوزے کی چاٹ تو دیکھئے یہاں میں نے ایک خربوزہ لیا ہے تو خربوزے کو میں کٹ کر لیتی ہوں اس کے بیج نکال دیں گے ہمیں یہ دیکھئے اس طرح سے بیجوں کو میں نے ریموو کر دیا ہے تو خربوزے کو میں اس طرح سے پیسیز میں کٹ کر لوں گی اس طرح سے سارے خربوزے کے جو پیسیز میں نے کیا ہے ان کو میں چھیل لوں گی ان کا چھلتا اتار دیں گے اور بعد میں ہم انہیں چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے خربوزے کو کٹ کر لیا ہے تو میں یہ باول لیتی ہوں اس طرح چھوٹے ٹکڑوں میں میں اسے کٹ لوں گی خربوزے کو میں نے کٹ کر لیا ہے تو اسے میں ایک بڑے باول میں ٹرانسفر کرتی ہوں اور کچھ سپائسیز ہم اس میں ایڈ کریں گے تو میں یہاں پہ کوٹر ٹیسپون اس میں میں کالی مرچ ڈال رہی ہوں تھوڑا سا میں اس میں نمک ایڈ کروں گی اکاورنگ ٹو ٹیسٹ ڈال گئے یہاں میں اس میں کوٹر ٹیسپونی چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی کوٹر ٹیسپونی میں اس میں زیرا پاودر ایڈ کر رہی ہوں بلکل لاسٹ میں اس میں میں تقریباً ون ٹیسپون بھر کے یا آپ ون ٹیبل سپون بھی اس میں ڈال سکتے ہیں چینی ایڈ کروں گی اچھی طرح سے ساری چیزوں کو میں مکس کر لوں گی بلکل لاسٹ میں اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ ون ٹیسپون بھر کے لیمن جوس یہ ڈال دیں گے یہ خربوزے کی چاٹ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ دفعہ ضرور اس ریسپی کو آپ ٹرائے کریں گے تو جب ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے یہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہے تھوڑے سے پودینے کے پتے اس طرح سے ڈال دیں گے اچھی خوشبو آئے گی اور یہ حازمے میں بھی مدد دیتے ہیں تو اپنے کھانوں میں پودینے کا استعمال ضرور کیا کیجئے ہربوزے کی چاٹ ہماری ready to serve یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ریسپی کے نیچے لائک کا بٹن دبائیے میرے چینل کو سسٹائب کیجئے اللہ حافظ